بہت سارے لوگ کے جو مستطیع ہوتے ہیں مالی لیا سے ان کے پر حج واجب ہو گیا لیکن کچھ ان کے لئے رکاوٹے ہیں مثل انتہانہ چل رہے ہیں شادی کرنی ہیں دفتر کے مسائل ہیں اور ہزاروں مسائل یہ یاد رہے حج واجب فوری ہے واجب فوری کا مطلب یہ ہے کہ جس سال میں مستطیع ہو گیا جس سال میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ حج میں انجام دے سکتا ہوں اب اس کو ڈیلے کرنا تاخیر میں ڈالنا جائز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں واجب فوری حج واجب فوری ہے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے خب اب اس سال امتحانات ہے ہمارے اس سال شادی ہے اس سال ایک امپورٹنٹ سفر ہے ایک بزنس ہے آفیس کے مسائل ہیں وغیرہ 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 تمام فوقہ یہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ان ایکسکیوزیز کی وجہ سے ان عذر کی وجہ سے انسان اپنے حج کو تاخیر اور لیٹ کرے ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے واجب ہے انسان حج پڑ جائے یہاں پر علماء نے ایک ایکسیمٹ ایک اسیسنا ایک ایکسیپشن دی ہے کیا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر یہ امتحان نہیں دیا یا اگر ابھی ہم نے شادی نہیں کی یا یہ اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے آفیس سے چھٹی لی جس کی بنابہ ہمیں ممکن چھو ہمیں آفیس سے نکال دیا جائے اس صورت میں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام اتنا امپورٹنٹ ہو یا ایسا ہو کہ اگر ہم نے انجام نہیں دیا تو ہم بہت شدید ذہمت میں گریفتار ہو جائیں گے جو عام طور پر قابل پرداشت نہ ہو اور مثال کے طور پر پانچ سال کی ہماری محنت اگر ہم نے آج انتہان اگر اس سال انتہان نہیں دیا پانچ سال کے ہماری محنت جو غرط ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اور شدید ذہمت کا سبب بنے گی جو عام طور پر ناقابل پرداشت زہمت ہو ایسی سخز زحمت کا اگر سبب بن رہا ہو تو پھر انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ حج کو ڈیلے کر سکتا ہے لیکن بہرحال حج اس پر واجب رہے گا اس سال وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اگلے سال پھر وہ حج کی لے جائے وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمی موسیقی